ایس بلڈن کی شروعات ہم کر رہے ہیں کانگریس کی خبر سے کانگریس بری طرح سے ہاری اور اب شیرش نترتو کے خلاف کانگریس میں ہی آواز اٹھنے لگی ہے راجستان کانگریس کے نیتہ بہورلال شرمہ نے راہل گاندی پر کڑا حملہ کیا ہے یہ نشانہ سادہ ہے کہا ہے بہورلال شرمہ نے کہ راہل گاندی کو راجنیتی کی سمجھ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ بہورلال شرمہ نے یہ کہا ہے کہ راہل گاندی جوکروں کی ٹیم کو لے کر کانگریس کے ایم ڈی بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی کڑا رخ کانگریس کے ایک نیتہ کی طرف سے سامنے آیا ہے ایک نیتہ نے شاید پہلی بار اتنے کڑے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے کانگریس ماہ سچف راہل گاندی پر نشانہ سادہ ہے بہورلال شرمہ نے جوکروں کی ٹیم کے ایم ڈی کہا اور یہاں تک کہا کہ راہل کو راجنیتی کی سمجھ نہیں ہے آخر بہورلال شرمہ نے ایسا کیوں کہا کیوں ناراض ہیں وہ کیا ایسی بات ہو گئی کہ راہل گاندی کے خلاف انہوں نے اتنے کڑے شبدوں کا استعمال کیا شرط کمار ہمارے سب وعدداتا نے بہورلال شرمہ سے پوچھے یہ تمام سوال لوگ سوال چناؤں میں کانگریس کی قراری ہار کے بعد پارٹی میں بڑے بدلاؤں کے مانگ اٹھنے لگی ہے ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے ورش نیتہ اور ویدھائک بہورلال شرمہ ان سے باچیت کرتے ہیں آپ کو کن باتوں پر آ پتی ہے کندر نیتیتو کو لے کر ایک یہ سب سے پہلے تو جب ہم پی دانسوا تناؤں آ رہے اس کے بعد ہماری بیٹھے گوئی اس میں میں نے ہمارے پرباری مہامنطری گردہ جی کامت سے پوچھا کہ سناؤں سمیتی وہی ہے کہ سناؤں سمیتی چینج کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا وہی ہے اب انہوں نے کہا وہی ہے اب انہوں نے کہا تھا وہی سناؤں سمیتی تو وہی ریزلٹ آنے تھے سناؤں سمیتی وہی تھی تو وہی ریزلٹ آنے تھے ایسے لوگ جو ڈیفٹ ہو گئے جن کا کوئی جنہ دار نہیں ایسے لوگوں کا تناؤں سمیتی بنی ہوئی تھی تو اس تناؤں سمیتی کا ریزلٹ آنے والا تھا نہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات جب ٹکڑ دینے کا سوار آیا تو گراس روٹ کے لوگوں سے کسی کنی سے نہیں پوچھا گیا بلکہ اپنے آپ مرمانی سے کچھ دو چار لوگوں نے جو راہوز جی کو فیڈبیک دے دیا راہوز جی خود پوری دیش کی شتی میں بہت سپسٹ بات کرنے والا انہوں نے ہی سمجھتے ہیں اب ان کی الگ انٹینٹی ہوگی الگ بچار ہوگا ان کا کوئی کمپیوٹر کلچر ہوگا وہ کوئی کمپیوٹر فیڈ نئے انہوں نے ان کے پاس سینٹل گورنمنٹ تھی میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ آئی بھی سے پتہ لگا لیجئے آپ کے پاس سرکار ہے سب دکھے کون کنڈیٹ جیتنے والا ہے پر شیوائت دوچہ اب ہمارے چورو میں جس کا کئی نام ہی نہیں تھا پرتاب ہوئی ہیں ٹائم کے اوپر دو منٹ میں لکھا گیا آپ نے یہ کہا کہ راہول گاندی جو ہے کانگریس میں جوکروں کے ایم ڈی ہیں جوکروں کے ایم ڈی نہیں ہیں ان کے اردگیت ہیں وہ جوکر ہیں ان کے اردگیت ہیں وہ جوکر ہیں اور وہ تو ہمارے کانگریس پارٹی کے ایم ڈی ہیں جیسے پارٹی کے ایم ڈی ہیں منیجنگ ڈائریکٹر ہیں منیج تو وہ ہی کرتے ہیں جوکر تو ان کی ہردگرد ہے کون کون ہے اب نام میرے سے کون دلواتے ہیں اب یہ بتا دیجئے کون نہیں ہے جن کی صلاح اب نام آپ میرے سے دلوائیں گے کبھی آپ کے ٹھیکی سٹیٹمنٹ دیا کبھی شیپی دوشی نے ٹھیکی سٹیٹمنٹ دیا اور بہت سارے سارے لوگوں تو پرائے پرائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں